بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں رہنے والے میرے تمام بیورز کو میری طرف سے السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو بیلہ جی و لاغ میں خوش آمدید کہتے ہیں جی تو بیورز ایک اور صبح کا آگاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہو چکا ہے آج سارے بچے جو ہیں وہ سکول کالیج وغیرہ گئے ہوئے ہیں اور آج میں گھر میں اکیلی ہوں اور مجھے اپنے کیمرامین کی کمی جو ہے وہ شدت سے فیل ہو رہی ہے کیونکہ آج میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے کام کر رہی ہوں تو چلیں جیسے بھی میری ویڈیو بنے گی مجھے اپریشیٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں جی تو بھی ویڈیو یہ ویڈیو جو ہے یہ کل اور پرسوں کی ویڈیو ہیں جسے میں نے آج ایڈیٹ کیا ہے کسی وجہ سے میں کل جو تھی اسے اپلوڈ نہیں کر سکی تو آج میں آپ کے لئے اس کو ایڈیٹ کر کے تو اپلوڈ کر رہے جاؤں گی سکول جاتے وقت بچے مجھے بول کے گئے تھے ماما آج کڑی بنانا تو اس کے لئے میں نے ایک چولے پر کڑی رکھ دی ہے دوسرے چولے پر میں پکوڑے بنا رہی ہوں آج کا ویڈیو مجھے اس لئے بھی ٹف لگ رہا ہے کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کھانا بنا رہی ہوں میں آپ لوگوں کے لئے بچوں کی سکول کس سے آنے میں بس تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ رہ گیا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں جم انسٹرکٹر ہوں تو دو بجے میری جم کلاس ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے میں نے جو اپنے تمام کام ہوتے ہیں وہ ختم کرنے ہوتے ہیں بچوں کے آنے سے پہلے ان کا لنچ جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے بسکڑی کو بنا کر میں روٹیاں بنا کر ہارٹ پارٹ میں رکھ دوں گی اور پھر میں اپنے جم کی تیاری کروں گی یہ تو ویورز موسٹلی کڑی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور پکوڑے بھی بن چکے ہیں اب ہم اس کو بگار لگائیں گے اس کے لئے میں نے زیرا اور کڑی پتا جو ہے وہ ڈال کر رکھ دیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کاش آپ میں لوگ محسوس کر سکتے جی تو ویورز جب میں جم سے واپس آئی تو چھوٹے دونوں جو تھے وہ بیڈروم میں کچھ انہوں نے سالون سٹائل کا کچھ کھولا ہوا تھا اور وہ چھوٹی جو ہے وہ بھائی کا فیشل کر رہی تھی بھائی نے اپنے رنگت جو ہے وہ اید کے دنوں میں چھت پر پتنگیں اڑا اڑا کر کافی زیادہ خراب کر لی تھی اور آج وہ کٹنگ کروانے کے لئے گیا تو اسے باربر نے بولا کہ تم یار کوئی فیشل وغیرہ کرواؤ دیکھو تم نے اپنا رنگ اس طرح کیا ہوگا تو چھوٹی کہہ رہی تھی کہ ماما میں اس کا گھر پہ ہی کر دیتی ہوں تو کچھ اس نے مجھ سے انسٹرکشنز لی اور اسے فالو کرتے ہوئے وہ اس کا فیشل کر رہی ہے درما کاؤس والوں کا یہ فیشل ہے جو میں نے جندر شاپنگ سینٹر والوں کی شاپ سے خریدا تھا اس میں سکرب ہے اور فیشل ہے وائٹننگ تو اس کا زلد جو ہے وہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر میں دیکھئے گا لیں جی تو روایتی قسم کا بیٹے نے بولا کہ نہیں جیسے آنکھوں کے اوپر کھیرے رکھتے ہیں وہ بھی رکھو میری آنکھوں پر یہ دو چھوٹے ہیں یہ لڑتے بھی بہت زیادہ ہیں اور ان میں دوستی بھی بہت زیادہ ہے لگتا ہے جیسے چھوٹی اپنا سارا غصہ جو ہے وہ اس کے اوپر نکال رہی ہے آج بیٹے کو پانچ دس منٹ کے لیے آنکھیں بند کرنا پڑی تو وہ کہہ رہا تھا ماما آپ لوگ کیسے دو دو گھنٹے پالور میں اپنی آئیس جو ہے وہ کلوز کر کے بیٹھے رہتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے لے جی اب نیکس ٹیپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس کا رزل دکھائیں گے یہ کی دنوں میں میں بھی جو تھی وہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پالر نہیں گئی میں نے بھی گھر پہ ہی افیشل جو تھا وہ یہی والا فیشل یوز کیا تھا جس کا رزل جو ہے وہ بہت اچھا ہے جی تو بیورز یہ پہلے کا ہے اور یہ بعد میں دیکھئے گا ماشاءاللہ بہت اچھا رزل نکلتا ہے اس کا جی تو بیورز اب مجھے بچوں نے بچوں کو آج سکول سے چھٹی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ ماما آج ہم لوگ بریانی کھائیں گے تو ان کے لیے میں بریانی جو ہے وہ بنا رہی ہوں تیہ والی بریانی ہے یہ چھوٹی کو پلاو پسند ہے اکثر جس دن بریانی بنتی ہے تینوں بیٹے جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن چھوٹی کا موڈ تھوڑا سا آف ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ اتنی خاص پسند نہیں ہے حالانا کہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی تیہ والی بریانی جو ہے وہ میری فیملی میں بہت زیادہ فیمیس ہے میں نے اسے پرامیس کیا ہے کہ ٹھیک ہے آج بھائیوں کی پسند کی ہے کل میں آپ کے لیے چکن پلو جو ہے وہ بنا دوں گی موسٹلی ہر فرائیڈے کو جس دن بچوں کو سکول سے چھٹی ہوتی ہے سنڈے فرائیڈے اس دن جو چھوٹی ہے اس کی فیورٹ چیز بنتی ہے جی تو بیورز میں نے بیٹی کی بکس جو تھی وہ ٹھہارہ والے بزار میں کور چڑھانے کے لیے دی ہوئی تھی جب ہم وہاں لینے گئے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا دربار ہے گلی کے اندر کسی چھوٹے سے بچے کا ہے معصوم شاہ کے نام سے یہ دربار ہے تو میں نے سوچا چلیں میں آپ لوگوں کو آج یہ بھی دکھاتی ہوں آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے میں میری خالہ کراچی میں ہوتی ہیں وہ یہاں آئی تھی تو ان کے ساتھ میں یہاں آئی تھی تب یہ دربار جو تھا یہ قبر جو تھی یہ اتنی اونچی تھی کہ اس کے مطلب میرا ہاتھ جو تھا وہ اس کو ٹاچ نہیں ہوتا تھا اتنی زیادہ یہ اونچائی پہ بنی ہوئی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلی محلے گلیاں بنتی گئیں اس طرح تو اب یہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ برابر ہے زمین کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹے سے بچے کی قبر ہے ہم نے وہاں پہ مقیم جو گدی نشین ہے ان سے بھی اس کے بارے میں پوچھا اس کی ہسٹری کے بارے میں لیکن کسی کو نہیں پتا وہاں پہ ایک بابا جی تھے تقریباً 75 years کے ہم نے ان سے بھی پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے تو یہ قبر جو تھی یہ already یہاں پہ موجود تھی یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ قبر جو ہے یہاں پہ موجود ہے منتوں کا ماننا اور پورا ہونا دعاوں کا پورا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان جو ہے وہ اس کا وسیلہ بنتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ لوگ اپنی منتیں اور مرادوں کے لیے دیئے وغیرہ جو ہے وہ جلاتے ہیں اس کا جو چندے والا باکس تھا اس کی حالت دے کر لگ رہا تھا کہ یہ بہت قدیم ہے جو تو ویورز انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ